برودھ آج کا جو ہمارا یہاں پر ڈھرنا ہے وہ سرکار کی نیتیوں کی برودھ ہے کیونکہ بینکرز کو آج یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ایک سونیوجہ طریقے سے بینکرز کو بدرام کرنے پر تولی ہے تاکہ پبلک سیکٹر بینکز کو ختم کر دیا جائے اور اسے نیجی ہاتھوں میں سومپ دیا جائے اس کا بیروت کرنے کے لیے آج دیش بھر سے یہاں پر لوگ جو ہیں اپنا سیمبولک بیروت پردرشن کرنے کے لیے اکثر ہوئے ہیں اور آج فانس پیسٹر کو اس کے لیے میمورانڈم بھی دیا ہے کیونکو بیشویی خرمی babysوری سے dezلوم خرمام سیکر دیش بثر یقویی کرنے شوری سے بیش یا صوری کو سیمید آج وزید persecution سکت produzoی ہیں تھٹر ایسی بbreaking ban part پر کے ک Peng پیسٹر کو جاتیorer پر دیش بیروت پر آگیی ایسا ہماری اپنی 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 بڑھا ہو آج کا جو ہمارا اجندہ ہے وہ کیول ہمارے پبک سیکٹر بنکوں کو بچانے کا ہے اور ہماری جتنے بھی دیپوزیٹر ان کے پیسے کو بچانے کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ NPA جو اتنی سنکھیا کے اندر بینکوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے میں آپ کو ایک ادھارن دوں گا چودہ بڑے کورپریٹس کے خاتوں کے اندر چار لاکھ کروڑ کا NPA ہے اور آج بینکنگ انڈسٹری کے اندر نو لاکھ کروڑ کا NPA ہے اگر آپ چودہ کورپریٹس کا اگر NPA ریکاور کر لو تو ایک بہت بڑی وہاں ہی ریکاوری ہو جائے گی موسیقی 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 اور میڈیا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ایسے السکام و کلیٹ کے ساتھ چاہتے ہیں یہ ایک ایسے السکام و کالتے ہیں تو لوگ اس کا فائدہ اڑھاتے ہیں اس دیش کے اندر ایک ایک بہت ہی سکت قانون کی آوشکتہ ہے ان ملپول ڈیوارڈر کو وہ کرنے کے لئے کیونکہ ان ملپول ڈیوارڈر کو نے جس کے پاس مینس ہے پیسہ بینک کا چکا سکتا ہے پر وہ جان کے پیسہ نہیں چکا رہا یا اس نے پیسے کو ڈیوٹ کر دیا یا اس نے کیا کیا کہ جو اسیٹس کریٹ کیا تھی اس کو بیچ کھایا کیونکہ ان کا فینشل فینشل ڈسٹیپلین نہیں تھا یا ان کی انٹینشن موریتی بینکوں کو چیٹ کر دی اور ہم چاہیں گے کہ ان کے انگیسٹ سکت سے سکت اگر آپ ایکشن لوگ ہے تو جرور یہ بینکوں کا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ ہی ہماری ڈیوارڈر ہے بی کارپیٹ سے پیسہ لو ویلپول ڈیوارڈر سے پیسہ لو سیکٹر بینکوں کو بچاؤ ایف آئی ڈی بل کو روک کو اس پرکار کی ساری سمسیہوں سے ہمارا جیش رو جو چرا ہے تو آج کاری ادھکاری سڈکوں پہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے بلک سیکٹر بینکوں کو بچانا جاتے ہیں بینک سیسٹم کو بتا رہا ہے اور جیش کو بچانا چاہتے ہیں there now there are one by one lot of scams are coming the scams the systems and procedures are not adopted pressure from the top is coming and people are forced to lend the policy is changed instead of giving small loans now they have changed to large borrowers five crores and above except 40 percent priority sector out of 60 percent 56 percent of the loans is lent to large borrowers of five crores and above they constitute 88 percent of the non-performing asset and this should change the policy should be changed and the very purpose of nationalization is to improve the standard of living of the common man and the policy should be changed in such a way then only we will be able to to achieve the prosperity of the whole nation the whole nation will improve ڈفالٹرز کو wiseکریمینل آفینسٹ ریکلیئر کرے تاکہ ان سے بسولی کی جائے اور آنے والی دنوں میں کوئی بھی جنتا کے دھن کی لوٹ کو اس طرح سے کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے مانا کی گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے مالک ہے پبلک سیکٹر بینکوں کی پر پبلک سیکٹر بینکوں کا ہیت جو ہے اس سے دیش کا ہیت ہے پبلک سیکٹر بینکوں کا ہیت ہے اور اس دیش کی جتنی بھی گروہ ہے اس پر جو اتنا بڑا پارٹی سپشن کی ہے پہلک سیکٹر بینکوں کا ہیت جو ہے موسیقی